تانہ شادرہ کے علاقے مراج پاک میں گھریلو جھگڑے پر بیوی کے ہاتھوں شہر قتل پولیس کے مطابق مقبول کا اپنی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اہلیہ نے شہر کے سر پر آہنی آلہ سے بار کیا جس سے وہ موقع پر جامحق ہو گیا قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا سانوہ کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر فائرنگ سے بیس سالہ علیسہ نامی لڑکی زخمی گھریلو تناسے پر تایہ زاد اور چچا زاد میں جھگڑا ہوا ملزم زیشان نے فائرنگ کر دی زخمی لڑکی کو میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان فرار چہر میں ڈاکو راج برقرار مانگا بندی میں کوسٹر میں سوار پچیس مسافر لڑ گئے ٹین ڈاکو ٹھوکر نیاز بیک سے کوسٹر میں سوار ہوئے ڈاکو نے مسافروں کو زیورات موبائل فانز اور نقضی سے محروم کیا پولس نے مسافروں کے بیانات کلم بند کر کے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے تقیقات کا آغاز کیا پنجاب یونیورسٹی میں دو روز قبل قتل اور طلبہ پر تشدد کے خلاف اتجاج طلبہ کا کہنا ہے کہ پولس جرائم پیش آناسر کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی اور نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی جا رہی ہے طلبہ نے وی سی پنجاب یونیورسٹی کے خلاف نارے باسی کی اور ٹائر نظر آتش کیے یونیورسٹی کے گارڈ اور پولس کی بھاری نفری موقع پر موجود رہی پولس اور یونیورسٹی انتظامیہ کی یقین دہانی پر اتجاج خاتم پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی کوٹ لکپ جیل آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقاب عیادت کی اور سیاسی عبور پر تبادلہ خیال کیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی عیادت کے لیے آیا میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کر آ جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ عمران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قدر ہیں بلاول بھٹو کی نیک خواہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیئرمن پیبلز پارٹی کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کی عیادت کرنے پر شکریہ ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو سہد کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کاریک کا مسئلہ ہے نیا صاحب کو میوہ ہسپتال یا جناہ ہسپتال میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیر آزم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں وہاں کروالیں وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہیں نواز شریف سے ہسپتال میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوئی ترجمان وزیر آلاج شباز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں کی ہے نواز شریف مکمل پورازم اور باعتماد تھے نیا صاحب آپ تین بار کے وزیر آزم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جل سے جلد ہو نواز شریف کا ہسکر جواب بلاول کی سابق وزیر آزم کو نائز سی وی ڈی میں علاج کی پیشکش یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا تو نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سو کی ہیں اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاول اور نواز شریف کے اندرونی کہانی نواز شریف کے لیے جیل میں کاری ایک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منوان نمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداقلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں وزیر آزم نے کہا مجھے علم نہیں تھا معاشی حالات اتنے خراب تھے حکومت نے ہوم وقت کیوں نہ کیا بروقت فیصلے ہی احسن فیصلے ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں خطاب بولے دوست ممالک کی جانب سے پیسے ملنا اچھی بات ہے جس سال میں ہم نے صوبہ لیا ضروری ہے سب کو بتائیں نون لیگ نے ڈالر کی قیمت کو مصنوعی انداز میں روک رکھا تھا نون لیگ 18 ارب روپے کا مالی خسارہ ہمارے لیے چھوڑ گئی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیر سدارت اجلاس بیوروکریسی کی ادم حاضری پر سپیکر بارہم سیکرٹری لوکل گرنمنٹ کی میٹنگ میں ہے میں ایک خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مراد راز بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پرویز الہی نے وزیر سکول ایڈوکیشن کو سوالات کے جواب دینے سے روک دیا وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار کی زیر سدارت محکم اطلاعات و ثقافت کا اجلاس پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچورل زرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیر علیہ کہتے ہیں علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط پلان مرتب کے جائے گا علاقائی زبانوں کی ترویج و تشہیر سے پنجاب کی ثقافت کو فروغ ملے گا گاڑی خریدنے کے خواہشمند شہریوں کے لیے بڑی خوشکبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نان فائلر شہری اب 800 سیسی سے 5000 سیسی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری وزیر علیہ کی زیر سدارت میک میک سائز اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمیٹ کا بواں ملا میکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمیٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیٹرائز اسلحہ لائس سی کیری پرمیٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحہ کی نوائش پر پبندی برقرار نوٹیفیکیشن جاری کر دی گیا مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دالچانہ ماشمونگ کالے چنے کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز بی سی لاہور کی زیر سدارت پرائس کمیٹی ممبران کا اجلاس چینیز ساٹھ روپے نان اور کمیری روٹی بارہ سادہ روٹی چھ روپے کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار ہنڈیا کی بنا دیا اشیا ضروریہ ٹماٹر ادھرک لیسن سستہ ہے نہ کوئی سبزی تین سو روپے فکلو بیکنے والی سبز میرچ نایاب لال ٹماٹر لال نوٹ سے بھی مہنگا ایک سو بیس روپے فکلو میں فروغ برائلر گوشت کی قیمت میں آٹھ روپے فکلو اضافہ قیمت دو سو اکتالیس روپے ہو گئی مہنگائی نے جینا محال کر دیا شہریوں کے شکوے فوڈ آثورٹی پر ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنانے کا الزام گوالے فوڈ آثورٹی کے خلاف سڑکوں پر آگئے فوڈ آثورٹی ہڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ آثورٹی ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیراعالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ فوڈ آثورٹی حکام نے گوالوں کو مذاکرات کے لیے آج گیارہ بجے طلب کر لیا بادامی باغ پولیس ٹیشن کی سٹیٹ آف دی آرٹ نئی امارت تیار راوینڈ حملے کی شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد سعید کے سابزادے نے اتطاق کیا پولیس افسران کا شہریوں کی شکایات بہتر انداز میں حل کرنے کا آزم گوانہ ہاؤس کا اندرونی حصہ دیکھنا ہے تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے حکومتی خسانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے گوانہ ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کی تجویز ٹکٹ ٹور گائیڈ کی پیس ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایونٹ کروانے کی تجویز بزنس پلان منصوری کے لیے وفا کی حکومت کو ارسال ٹریڈرز الائنس کی ہول سیل مارکٹیں رنگ روڈ پر منتقل نہ کرنے کی حکمت عملی تیار پاکستان ٹریڈرز الائنس کی قیادت کا آزم کلوت مارکٹ کا دورہ وفد کی قیادت مرکزی سادر محمد علی میاں نے کی تاجروں نے ہول سیل مارکٹوں کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے پر تحفوزاد سے آگاہ کیا تاجر راہنما کہتے ہیں حکومت تجابزاد کے نام پر گرائی گئی املاک کے تاجروں کو رنگ روڈ پر جگہ دے پاکستان منی مزدہ اسوسییشن کا جورٹان میں جلاس پاکستان ٹریڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا جنرل سیکرٹری تنویر جٹ کہتے ہیں لاہور میں دو مقامات گجومتہ اور بند روڈ پر ٹرک سٹینڈ قائم کیے جائیں ناجائز ٹول پلاسو کا خاتمہ ایک دن میں ایک ہی چالان ہیوی لائسنس کے اجرا کو آسان بنا جائے انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری عبد الرزاق ببر اور صدر مجاہد مقصود بٹ کا آزم کروت مارکٹ کا دورہ سربولند بلوگ کے نومنتخب عدداران کو مبارک بات بھی اور مٹھائی کھلائی مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں صدر لیاقت سیٹھی تاجر برادری کی امیدوں پر پورا اتریں گے نون لیگ کی حکومت نے پنجاب کو کنکریٹ کا جنگل بنانے پر توجہ دی ہم درختوں اور جنگلات کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں زو پارک کو نائٹ سفاری میں تبدیل کریں گے سبائی وزیر جنگلات سبتہ ان خان کا گرین اینڈ کلین پاکستان موہم کے سلسلے میں تقریب سے خطاب وزیر جنگلات اور جانگیر ترین نے پودا لگایا سرکاری ہسپتالوں کی نچکاری کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن سراپا اتجاج ایم ٹی آئی ایکٹ خیبر پختون خواہ میں ناکام ہو گیا ہمیں اتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے حکومت عوامی مفاد میں یہ ایکٹ واپس لے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس میکپا سکول ایڈوکیشن نے گریڈ 19 کے ساتھ افسروں کے اتباد لے کر دیئے سی ای او ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آثورٹی لاہور تبدیل پرویز اختر کو قائم مقام سی ای او ایڈوکیشن آثورٹی لاہور لگا دیا گیا نصیم آحمد زاہد کو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت پی سی ہوتل میں سپائر گرائیمر سکول کی افتتائی تقریب بیگم گوانہ پنجاب پروین سرور اور سی ای او نازش عمر شاہ کی خصوصی شرکت پروین سرور کہتی ہیں تعلیم سب کے لیے ہم ہے بچوں کو تعلیم دلوانا ہر ماں باپ کا خواب ہے پنجاب کے تعلیم اداروں میں ان صداد منشیات مہم کا آغاز آج اسلام آباد آمیر زلفکار کہتے ہیں شیشے کا استعمال روکنے پر شدید مخالفت کا سامنا کرنا بڑا نئی نسل کو نشے کی لالت سے بچانا ہے تو والدین کو کردار ادا کرنا ہوگا شہر میں بارش کے بعد موسم مبرالود تیز ہوایں چلنے سے زردے کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارت دس ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میک ممبا سمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی ادھر بارش سے ٹرپ ہونے والے لیسکو کے فیڈرز بحال ہو گئے بھارت کے کھیل کو سیاست کا شکار نہ کرے بھارت کا ترضی عمل کھیل کے لیے مناسب نہیں آئی سی سی ایکشن لے پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی نے بھارتی ٹیم کے فوجی ٹوپیاں پہننے پر تحفظات سے تحریری نوٹ آگاہ کر دیا بھارت نے اجازت کسی اور چیز کے لیے لی عمل کچھ اور کیا ختم موقف فیصل آباد میں پولیس کی میمبلی بھگت سے گھنڈا گردی عروج پر ہے پنکاروں کا ڈراموں میں کام کرنا دشوار ہو چکا بزیر ایلا پنجاب تحفظ خراہم کریں سٹیج کی ادھاکارہ منیزہ ملتانی کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس اور پاک بھارت کی 1965 کی جنگ پر مبنی فلم شیر دل ریلیز کے لیے تیار فلم کی کاسٹ کی پی سی ہوتل میں تشیری مہم پنکار کہتے ہیں فلم شیر دل لوگوں کے لیے ایک توفہ ہوگی بھارت ہمارے پنکاروں کا غلط استعمال کرتا ہے جب تک بھارت عزت سے نہ بلائے وہاں کام نہیں کرنا چاہیے ایسے دستور کو صبح بینور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جمہوریت کے علمبردار اور اردو زبان کے نقلابی شاعر حبیب جالب کو مداہوں سے بچڑے پچیس برز بیٹ گئے عبامی شاعر کی برسی آج انتہائی اکید تو احترام سے منائے جائے گی